پورے دیش میں چھٹکا تیوہار دھوم دھام سے بنایا جا رہا ہے یہ چھٹکی پانچ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ کو دکھائی دے گی کہ ایک کس طرح سے چھٹ پر بنایا جا رہا ہے دیکھیں دلی کی گھاٹ تو سونے پڑے ہوئے ہیں سارفجنک چھٹکی اجازت نہیں ہے لیکن کرونا کے اس وقت میں بھی لوگ گھر پر بیٹھ کر اور جہاں جو اجازت ہیں وہاں پورے نیموں کے ساتھ جو پرشاسن کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ آج ڈوبتے سورے کو ارگ دیا جائے گا لکنوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بازار سجے ہوئے ہیں اور دیکھیں بیچ میں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں آسام کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پانچ تصویریں چھٹکی الگ الگ تصویریں یہ کورونا کال میں بنایا جانے والا چھٹ ہے اور ظاہر طور پر کورونا کال میں بہت کل کر چھٹ نہیں بنایا جارا جو کی سروجنک طور سے اکٹھے ہونے پر پابندی دلی میں بھی ہے ممبئی میں بھی ہے حالانکہ بیہار میں نہیں ہے لیکن کچھ شرطیں ضرور لاغو کی گئی ہیں آج پہلا ارگ دیا جائے گا ڈوبتے سورہ کو یہ ارگ دیا جائے گا لوک آستہ کا مہاپرد ہے چھٹ بیہار میں پٹنا کے گھاٹوں پر بھی پرشاسن کورونا ٹیسٹ کروا رہا ہے جائزہ لیا پٹنا کے گھاٹوں کا نیوز نیشن سمد آتا رجنیش زنہانی لوک آستہ کے مہاپرد چھٹ کاتے ہوار اور پٹنا کے گھاٹ پر کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے ویسے سویبستہ جی ہاں پٹنا کے گھاٹ پر دیکھئے کوویٹ ٹیسٹ کی ویسے سویبستہ یہاں پر کی گئی ہے کیونکہ لوگوں کے آگاہ تو جرور کیا گیا ہے کہ آپ گھاٹوں پڑنا ہے لیکن پھر بھی جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے جیلا پرشاشن کی اور سے اور یہاں پر انٹیجن کاٹ ٹیسٹ کے ساتھ انٹیجن ٹیسٹ کرنے کی پوری ویوستہ کی گئی ہے جو ڈاکٹر ہے وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اگر ان کو ڈاؤٹ ہے تو وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں چاکہ اگر وہ سنکرمیت ہے تو دوسرے لوگ سنکرمیت ہونے سے بچیں گے کیا ویوستہ آپ لوگ نے کی ہوئی ہے انٹیجن ٹیسٹ کرتے ہیں تو پہنچ مینٹ کے اندار اس کا ریپورٹ دے جاتے ہیں کسی کو اگر کسی پرکارس کا لکشن ہے تو کرا سکتے ہیں نئی بھی لکشن ہے پھر بھی اپنا سنتوشتری کے لیے خاص بیوستہ کو بیوستہ کو بیوستہ کو بیوستہ کو بیوستہ کیلئے سی ایس آفیس پتنس ڈی ایس پتنس سے یہاں پیوستہ کیا گیا ہے کوشش یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ دوسرے کو سنکرمیت نہ کرے ڈی اگر آپ کو سنکرمن ہے تو آپ چلے گئے چلے گئے اگلے تین دنوں تک یہ لگا رہے گا کل سے ہی لگے ہوئے ہیں کل پسلے چار دنوں کا کیمپ چار دنوں کا کیمپ دھروندر پرسا سنگھ ڈی ایس دانا پور اور آپ کو بتا دے گی جو چھٹ پرتیاں آئیں آج وہ ڈوبتے سورے کو ارگ دیں گے تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے جیسے جیسے شام کوئیں گے